بسم اللہ الرحمن الرحیم دودھ چاہیے ہنڈرڈ گرام ہمیں بٹر چاہیے ونیلا اسس چاہیے ہوگا ہمیں ون ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ون ٹی سپون 5 ایکس چاہیے اگر آپ کے پاس آلمینڈ اسسنس ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو آئیے ہم کیک بناتے ہیں یہ میں نے بٹر لے لیا ہے ہمیں بٹر چاہیے روم ٹیمپریچر پہ دیکھیں روم ٹیمپریچر پہ چاہیے ہوگا تو سب سے پہلے ہمیں بیٹ کریں گے بٹر ہمارا پلکی ہوگیا میں نے سی بیٹ کریں گے اب ہم اس میں سیگر ایڈ کریں گے دیکھیں میں نے اسے پاؤڑر کر لیا ہے سیگر کو پھوڑی پھوڑی سیگر ہم ایڈ کریں گے بٹر، ٹینی اور میدہ میدہ میں نے اس میں آدھا بھی یوز کیا ہے اب ہم ایگ وائٹس لے لیں گے میں نے ایگ کو سیپر کر لیا ہے وائٹ اور اس کی یوک الگ الگ کر لیا ہے سلسے پہلے ایگ وائٹس کو ہم بیٹ کریں گے ایگ وائٹس بھی ریٹی ہے یہ جو تھوڑا سا میدہ بچا ہوا تھا اسی میں میں نے بیکنگ پاورڈر بھی ڈال دیا ہے یہ زردی ہے جس میں ہم نے ونیلہ ایس ایس ڈال دیا تھا ان سب کو ہم جو ہم نے بٹر پہلے بیٹ کیا تھا ان سب کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور سب چیزوں کو بہت آہستہ آہستہ سے آپ نے ایڈ کرنا ہے تاکہ یہ ڈیفلیٹ نہ ہو اگر یہ ڈیفلیٹ ہو جاتا ہے تو آپ کا کیک فلفی نہیں بنے گا اگر آپ فلفی کیک چاہتے ہیں تو آپ کو ان سب چیزوں کو بہت آہستگی کے ساتھ مکس اپ کرنا ہوگا میں اس کو مکس کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سارا کچھ اس میں مکس اپ کر دیا ہے یہ میرے پاس کچھ آلمنٹ ہیں جنہیں میں نے گرائنڈ کر لیا ہے اس کو بھی میں اسی کے اندر مکس کر لوں گی اور جو آلمنٹ میں نے کٹ کر کے رکھے تھے آپ دیکھیں ان کو میں نے اس طرح مولڈ میں ڈال دیا ہے مولڈ کو آپ نے پہلے گریس اپ کرنا ہے گریسی کرنے کے لیے آپ کو بٹر چاہیے اور آپ نے ٹھیک لیئر بنانی ہے بٹر کے ساتھ اس کے بعد اوپر آلمنٹ لگانے ہیں اس طرح سے آلمنٹ لگانے کے بعد ہم یہ سارا بیٹر اس مولڈ کے اندر ڈال دیں گے یہ سارا مکسچر میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے مولڈ میں اب ہم اسے رکھیں گے اوون میں اوون کو آپ پہلے 190 ڈگری پہ ہیٹ اپ کر لیں 15 منٹ کے لیے اس کے بعد آپ اس کو بیک کرنے کے لیے رکھیں یہ آلماسٹ آپ کے 20-25 منٹ لگیں گے اور آپ کا کیک بیک ہو جائے گا اسے بیک کر کے پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں آلمنٹ کیک ہمارا ریڈی ہے میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتا سوٹ ہے ضرور بنائیے گا اور کمیس پہ بتائیے گا کہ آپ کا کیک کیسا بنا بہترین ڈگری پہ بہترین ڈگری پہ بہترین ڈگری پہ